اسلام علیکم ایبرون کیسے ہیں آپ لوگ دیکھئے آج میں پھر سے آپ کے لئے دو رنگ کی ڈیزائن لے کر آئی ہو بہت آسان اور بہت خوبصورت ہے ڈیزائن بنانے میں یہ جو ڈیزائن ہے یہ ہماری صرف دو فندوں کی ڈیزائن ہے آپ کو بس جیبن نمبر پر فندیں ڈالنے ہیں تو آپ کی پیٹن کسی بھی پروجیکت پر اچھے سرٹ ہو جائے گی اور چار سلائے کی ڈیزائن ہے ڈیزائن میں بن کر کمپلیٹ ہو جاتی ہے ڈیزائن کی رائٹ سیٹ اور ڈیزائن کی رونگ سیٹ اس طریقے سے ہے ڈیزائن ہے یہ سیدھی طرف سے شٹارٹ ہوتی ہے تو ڈیزائن کو اگر آپ کو ڈالنے ہیں کسی بھی پروجیکت میں اگر آپ کو فندے بڑھانے ہیں تو آپ شاہر طولتے طرف سے بڑھا سکتے ہیں یا پھر آپ نیچے سے ہی اس میں ایبن نمبر پر فندے ڈال لیجئے گا تو آپ کی ڈیزائن اوپر اچھے سرٹ ہو جائے گی یہ میں نے دو کلر میں آپ کو بنا کر دکھائی ہے آپ اپنی منچہ کسی بھی دو کلر میں سے بنا سکتے ہیں یا پھر ملٹی کلر سے بھی بنا سکتے ہیں ایسے ڈیزائن کی لکھ آئے گی تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں اس کے ویڈیو اور دیکھتے ہی اس ڈیزائن کو ہم کیسے بنائیں گے دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے بورڈر بنا لیا ہے فندے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہی میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی دو دو کے ملٹیپل میں نے اپر چودہ فندے ڈالے ہیں آپ اپنی حساب سے فندے ڈال لیجئے گے اپنی پروجیک پر اس کے بعد اُلٹے طرف سے ایک سلائے ہمیں آپ پر اُلٹا اُلٹا بنا لینے ہیں ایسے اس کے بعد ہمیں ڈیزائن جو ہے سیدھی طرف سے سٹارٹ کرنے ہیں تو بیس کلر کے ساتھ دوسرا کلر جوائنٹ کر لیں گے ایسے ہی میں نوٹ لگا کر آپ کو دکھانے کے لیے لے لی ہے اس کے بعد دیکھیں ڈیزائن کی فرسٹ رو ہماری رائچہ سیدھی طرف سے پہلا فندہ دوسرے کلر کے ساتھ ایسے سیدھا بنیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ دو فندے چھوڑ کے یہاں سے گیپ میں سے ایسے سلائے ڈالیں گے ایک لپ نکالیں گے داگے کو گرائیں گے نہیں فندے کو ان کو اس طریقے سے سلائے میں لپیٹ کے پیچھے کی طرف سے ان دو کا ایک کر دیں گے ایسے بس یہی دو فندے آپ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے جانے ہی پاس سے دکھاتے ہوں دیکھیں فرنس پیچھے کی طرف سے یہاں سے سلائے ڈالیں گے گیپ میں سے ایک لپ نکالیں گے سلائے میں ان کو اس طریقے سے لپیٹیں گے دو فندے کا پیچھے سے دو کا ایک کریں گے اسے دو فندہ چھوڑا یہاں س سلاعی لپ نکالا ان کو اس طریقے سے صلاحی میں لپیٹایں گے دو کا ایک کر دیں گے پیچھے کی طرف سے پیچھے دو چھوڑ کے یہاں سے کلائے لپ نکالیں گے جو لپیٹ کے پیچھے تو دو فند میں تین فندہ بنا رہے ہیں اس بناثرہ ایک پیش کر لی نہیں ہے ایسے بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے بس تھوڑا سا آپ کو اس طریقے سے دیان دینے ہیں یہ گیپ میں سے کسی فندے میں نہیں ڈالنا ہے بس ایسے گیپ ایسے ڈال کے ایک لپ نکالا ان کو اس طرق سے سلائے میں لپیٹا پیچھے کی طرف سے سلائے ڈال کر دو کا ایک کر دیں گے تو یہ ہماری فرسٹ رو اس طرق سے بن کر کمپلیٹ ہو جائے گی اور لاشت والا فندہ سیدھا بن دیں گے پہلی سلائے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دوسری سلائے جو کی رانگ سیچ ہے الٹے طرف سے پہلا فندہ سیکنڈ رو میں اتار لیں گے آپ چاہئے تو بنا کر لیں سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس طرق سے آپ کو تین تین کے جوڑ میں فندے دیکھیں گے تو ان میں سے جو یہ ہم نے سینٹر والا فندہ ہے مطلب کی ہم نے لپیٹ کی لیا تھا اس کو ہم اس کے اوپر سیچ سے لے لیں گے اس کو بنائیں گے نہیں سلائے میں رہنے دیں گے پھر یہ جو دو فندے ہیں ان دو کا ایک کر دیں گے پیچھے کی طرف سے اُلٹا بونتے ہوئے دیکھیں ایسے دو فندے کا ڈیزائن ہے دو ہی فندہ رہے گا دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ تین فندے ہیں سینٹر والا فندہ ہے اس طرق سے اُتار لیں گے اس کو بنائیں گے نہیں ایسے ہی سلائے میں رہنے دیں گے پھر آگے دو فندے کا ایک کریں گے یہ دیکھیں یہ سینٹر والا فندہ اس کو ایسے ہی اُتار لیں گے دو کا ایک کریں گے ایسے دیکھیں سینٹر والا جو لپیٹا ہوا فندہ ہے اس کو ہم ایسے اُتار لیں گے بنا بونے ہی ایسے پھر یہ دو کا ایک کریں گے ایک کریں گے ایسے اس فندے کو اتار لیں گے سینٹر کا لپیٹا ہوا فندہ فر دو کا ایک کریں گے ایسے ہی ہم سیکنڈ رو لاستہ کمپلیٹ کریں گے اور لاست والا فندہ ایکسٹس اس سے ہم اُلٹا بون دیں گے ڈیزائن کی سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب ڈیزائن کی تھرڈ رو ہماری رائٹ سے اچھی دے طرف سے پہلا فندہ سلپ کریں گے اور باقی فندوں کو اس سلائے میں پورا سیدھا سیدھا بنیں گے روٹ ہرڈ پوری سلائے سیدھا سیدھا اس طریقے سے ہم روٹ ہرڈ کمپلیٹ کریں گے پوری سلائے سیدھا سیدھا اب رو فور ہماری رونگ سائٹ پوری سلائے ہم یہاں پر بھی دو سلائے میں ڈیزائن ڈالیں گے دو سلائے ہم پلین بنیں گے پہلا فندہ سلپ کر لیا اور باقی فندوں کو الٹا الٹا بنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے یہ چار سلائے کی ڈیزائن ہماری اس طریقے سے بنے گی اوپر ہم کلر چینج کریں گے سیم چار سلائے اوپر ریپیٹ کریں گے بس اس میں نہ جگہ چینج کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے بس آپ کو اسی طریقے سے جیسے میں نے یہاں پر بتائی ہے جو بھی کلر آپ کو ملٹی کلر سے بنانا چاہتے ہیں جو بھی کلر آپ کو لگانے ہیں آپ جوائنٹ کر لیجے اس کے بعد پہلا فندہ اس کلر سے بن لیجے پھر دیکھئے دیکھئے پھر سے ہماری ڈیزائن کی جیسے میں نے پہلے بتائی ہے اسی طریقے سے دو فندے چھوڑ کے گیپ میں سے ایسے سلائے ڈال کر ایک لپ نکالیں گے اس طریقے سے ان کو سلائے میں ایسے لپیٹیں گے پھر دو کا ایک کریں گے پیچھے کی طرف سے پھر سے دیکھئے دو چھوڑا یہاں سے سلائے ڈالا ایک لپ نکالا ایسے ان کو لپیٹا سلائے میں اور پھر پیچھے سے دو کا ایک کریں گے ایسے دیکھئے دو فندے چھوڑ کے گیپ میں سلائے ڈالیں گے لپ نکالیں گے اور ایسے ان کو لپیٹا پھر پیچھے کی طرف سے ایسے دو کا ایک کر دیں گے ایسے لیا پھر سے میں نے فرسٹ رو آپ کو بنا کر دکھا دی ہے دیکھئے ایسے یہ چھوڑا یہاں سے ڈالا ایسے لپیٹا اور پھر دو کا ایک کر دیا ایسے دیا پھر اس کو لیا ایسے اور یہ لپیٹ کر دو کا ایک کر دیں گے تو پھر سے ہم نے فرسٹ رو کمپلیٹ کر لی ہے اس طریقے سے اب رو سیکنڈ رونگ سائٹ دوسرے سلائے اُلٹے طرف سے جیسے سیکنڈ رو میں نے پہلے بتا ہی ویسے ہی دیکھیں لپیٹا ہوا فندہ سینٹر میں دیکھے گا اس کو ایسے اتار لینی ہے الٹہ ہی بنا نہیں ہے بس اس پندہ کو ایسے سلٹ کرنا ہے اس کو نہیں بنانا ہے باقی دو کا ایک کرتے ہوج جائیں اس سے اُتار لیا لپیٹا ہوا کو پھر دوسرے کار لینگے دوسرے اتار لیں گے 2x کر دیں گے پھر سے اسا اتار لیں گے پھر دوسرے تو ایسا ہی ہم پھرچ سا سیکنڈ رو کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ایسا اب رو تھرڈ جو کہ رائٹ سائٹ سیدھے طرف سے پوری سال ہے سیدھا اسی کلر کے ساتھ دیکھیں پہلا بندہ سلپ کیا باقی بندوں کو سیدھا بونتے ہوئے جائیں گے ایسا دیکھیں فرنس ایسا رو تھرڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب رو فور ہماری رونگ سیٹ اُلٹے طرف سے یہاں پر دیکھ لیجئے جیسے چوتھی چلائے پہلے بتائیے ویسے پہلا بندہ سلپ کیا اور باقی بندوں کو اُلٹا اُلٹا بونتے ہوئے جائیں گے لارس تک یہ دیکھیں فرنس رو فور کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹوٹل دینچہ سے میں نے آپ پر آپ کو آٹھ سلائے بنا کر دکھائی ہے انہیں آٹھ سلائے کو آپ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کی جو ڈیزائن ہے کچھ اس طرح سے بن کر آ جائے گی بہت ہی خوبصورا ڈیزائن ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے اس سے آپ بچوں کے سویٹر میں لیڈیس کا ڈیگن جیکٹ ڈاپ کورتی پول آور کسی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں سبھی پہ ای ڈیزائن بہت سندھر لگے گی تو فرنس آپ کو ای ڈیزائن کسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا مجھے امید آپ کو ای ڈیزائن ضرور پسند آئی ہو گیا اگر پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لیک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اپنی فرنس گروپ میں اس ویڈیو کو اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں جو بے لیکن ہیں اس پر بھی کلک کر کے رکھ دیجئے گا تاکہ اس طریقے کا نیری ڈیزائن اور پروجیک جب بھی میں اپلوڈ کرو اس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور اپنے دعاوں میں ہمیں یاد کجے گا اللہ حافظ ڈینکیو